تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا شاہین نے کیا خوب کہا ہے بجائے سینے کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے یہ انتظار کے لمحے بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں پیارے ممبران ہم سبی سے معذرت خواہ ہیں کہ ہم نے گیارہ جون بروز اتوار کو قرآن دازی کا وعدہ کیا تھا لیکن ہم وقت پر نہیں کر سکے اس کی معقول وجہ ہم آپ کو گروپ میں بیان کر چکے ہیں آئیے اب موقع بھی ہے اب دستور بھی ہے اب حالات بھی ہیں سب چیز ہمارے حق میں ہیں قرآن دازی کا آگاز کرتے ہیں ہم اس وقت یعنی گیارہ جون کو اس کنڈیشن میں نہیں تھے کہ ہم قرآن دازی کر سکیں لیکن اب قرآن دازی کا آگاز ہونے والا ہے اس سے قبل چند اصول و ضوابط آپ سمعت فرمالے تاکہ قرآن دازی کے اختتام پر آپ کو اپنے نام کی تعین کرنے میں آسانی فراہم ہو جائے سامین حضرات یہ جو آپ بوکس دیکھ رہے ہیں اس بوکس کے اندر انسٹھ پرچیاں موجود ہیں انسٹھ چٹس موجود ہیں یہ انسٹھ ممبران وہ ہیں جنہوں نے آخری نشست میں کامیابی حاصل کر کے درست جوابات دیئے ہیں ہمارے علمائی کرام دس پرچیاں اٹھائیں گے شروع کی تین پرچیاں پوزیشن شمار کی جائیں گے یعنی پہلی پرچی اول پوزیشن دوسری پرچی دوم پوزیشن اور تیسری پرچی سوم پوزیشن باقی سات پرچیاں میں کامیاب ہونے والے ممبران کو تشجیعی انعام سے نمازہ جائے گا آئیے قرآن دازی کا آغاز کرتے ہیں یہ پہلی پرچی ہے دیکھتے ہیں کس کچھ نصیب ممبران کا نام نکلتا ہے اس میں ہم نے شمار نمبر محفوظ کیا ہے آپ شمار نمبر کے ذریعے نام کی تعین آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں دیکھیں ما شاء اللہ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے بارہ نمبر بارہ نمبر جن کا شمار ہے ان کی پہلی پوزیشن آئی ہے اگلی پرچی میں آنے والے کو دوم پوزیشن سے نوازہ جائے گا دیکھتے ہیں کس کچھ نصیب ممبر کا نام آتا ہے دیکھیں انچس نمبر ما شاء اللہ انچس نمبر جن کا شمار نمبر ہے ان کی دوم پوزیشن حاصل ہوئی ہے اگلا نمبر سوم پوزیشن حاصل کرنے والے کا ہے سوم دیکھیں ما شاء اللہ سوم پوزیشن ہے اور تین ہی نمبر حاصل ہوئے ہیں اب باقی جو سات پرچیاں اٹھائیں جائیں گی ان میں تشجیع نام سے ان تمام ممبران کو نوازہ جائے گا دیکھیں ایک سیتالیس نمبر سیتالیس نمبر والے کو تشجیع انام سے نوازہ جائے گا نمبر چار چار نمبر والے ممبر کو بھی تشجیع انام سے نوازہ جائے گا سات نمبر سات نمبر والے ممبر کو بھی تشجیع انعام سے نوازا جائے گا تھوڑا قریب کرو بائیس نمبر ماشاءاللہ بائیس نمبر والے ممبر کو بھی تشجیع انعام سے نوازا جائے گا سات ممبران کے درمیان قرآن دازی ہو چکی ہے یہ آٹھوہ نمبر ہے قریب کیجئے حضرت تینتیس نمبر ان ممبر کو بھی تشجیع انعام سے نوازا جائے گا قریب کیجئے انگلی اوپر کیجئے انگلی فنگر چھےالیس نمبر ان ممبر کو بھی تشجیع انعام سے نوازا جائے گا یہ آخری پرچی ہے قرآن دازی جن ممبر کے درمیان ہو رہی ہے دیکھتے ہیں کس کشنسیب ممبر کا نام آتا ہے دیکھ شمار نمبر پانچ ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو ان تمام ممبران کو جو قرآن دازی کے ذریعے وینر ثابت ہوئے ہیں ان تمام ممبران کو انشاءاللہ بہت جلد انعام سے نوازا جائے گا ہم آپ سے آخر میں روبرو ہوتے ہیں پہلے اپنے علماء کرام کے پاس چلتے ہیں اور جانتے ہیں یہ ہمارے کمپیٹشن کے تعلق سے کیا تاثرات رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن دازی کا سلسلہ بہت پرانا ہے بحمدللہ اس کی کیا حیثیت اور انطلبہ کے لئے جو مستحسن کلمات جو کہیں گے ہمارے مفتی محمد نازم صاحب موجود ہیں تو ارشاد فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جتنے بھی طلبانیں جہے اس میں شرکت کی اس پروگرام کے اندر وہ تمام ہی ماشاءاللہ قابل مبارک باد ہیں انہوں نے محنت کی سوالات کے جوابت بھی دیئے ایک شاعر کہتا ہے ہم کیا کہیں احباب کیا کارے نمائع کر گئے بیئے ہوئے نوکر بنے پینشن لئے اور مر گئے یہ کسی پر تنسو نہیں البتہ شکوہ ضرور ہے کہ ہماری اور ہماری نوجوانوں کی اکثر جو محنت ہوتی ہے وہ دنیا بھی علوم کو حاصل کرنے میں ہوتی ہے اخربی جو علوم ہیں تھے جو ہماری تاریخ ہے اور جو اخربی علوم ہیں ان پر ہماری زیادہ دسترس نہیں ہو پا دی اس کے لئے ماشاءاللہ محمد تعالی صاحب نے یہ کوشش کی اور یہ قدم اٹھایا یہ قابل مبارک بات ہے اور اس لائق ہے کہ اس کو اپلیشٹ کیا جائے ماشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی انشاءاللہ آپ اپنے اس قدم کو اپنے اس پروگرام کو اپنے اس کام کو انشاءاللہ اسی طرح جائے رکھیں گے سب سے پہلے میں حضرت مولانا مفتی محمد تعالی صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ سلسلہ قائم کیا یہ بہت ہی اہم چیز ہے اصل میں لوگوں میں بیداری پیدا ہوتی ہے اور مطالعہ کا شوق پیدا ہوتا ہے اور کچھ محنتیں کرنے پڑتی ہے جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ حوصلہ ہو تو اڑانوں میں مزہ آتا ہے پر بکھر جائیں ہواوں میں تو غمت کرنا اور کسی دوسرے شاعر نے کہا کہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں حالات پر وقت نسلنوں کے واسطے ایک رابطہ رہ جائے گا تو یہ ایک رابطہ بھی ہو جاتا ہے پورے ملکوں سے آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں جو فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈا ہیں اور ان کو بھی مبارک بات ہے جو باقی لوگ ہیں اور جو لوگ جڑے ہوئے ہیں اس چینر سے اس معلوماتی چینر کے مادہم سے میں ان لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اس میں جڑے رہیں تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو اور جو لوگ فرسٹ یا سیکنڈ یا اس میں نہیں آئے ہیں ان کو دوبارہ کوشش کرنے چاہیے محنت کرنے چاہیے جد و جہد کرنے چاہیے تاکہ ہم بھی سیکنڈ اور تھرڈ اور فرسٹ نمبر لے کر آئیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے جڑے رہیں گے اور اس کام میں حصے دار بڑھتے رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ ہمارے علماء اکرام نے تاثرات دیئے واقعیتا یہ عمل بہت مبارک بات کا مستحق ہے اسلامی معلومات کا حاصل ہونا اسلامی معلومات کا کسی بھی صورت میں جانکاری حاصل کر لینا یہ اپنے آپ میں بہت زیادہ فائد امن ہے اور آپ نے جو کام شروع کر رکھا ہے یہ الحمدللہ بہت اہم کام ہے اس کے ذریعے سے ہمارے جو پورے ملک کے طلابہ اکرام جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک حوصلہ مند موقع ہے کہ آج پورا اندازے کے ذریعے انتخاب ہوا جن لوگوں نے جن طلابہ نے اس میں حصہ لیا وہ سارے کے سارے مبارک بات کے مستحق ہیں خاص طور سے جنہوں نے پودشن حاصل کی ہے وہ انتہائی مبارک بات کے مستحق ہیں باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب و لیسے تمام کے محنتوں کو قبول فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل مبارک بات ہے حضرت مولانا مفتی طالب صاحب جو انہوں نے یہ اسلامی معلومات کا سلسلہ جاری رکھا اور آپ حضرات بھی مبارک بات ہیں جو پوزیشن حاصل کی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلامی معلومات اور اسلام سے محبت اور اسلام کی معلومات کی صلاحیت جو آپ کے اندر پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی دین کی خدمت کے لیے اپنے اسلام کی خدمت کے لیے اور اسلام کا فیض جاری اور ساری رکھنے کے لیے چنا ہے ہم دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مفتی صاحب اور آپ تمام حضرات کو اپنی شایع نشان جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کام کو اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ قیامت تک جاری اور ساری رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت ہی مبارک مولانا مفتی محمد طالب صاحب نے یہ پروگرام شروع کر رکھا ہے آپ سے پہلے بھی کیا تھا اس میں بھی اول پوزیشن اور دو پوزیشن کافی تعداد میں حصہ لیا ہم سب دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے اور میں یہ جو علماء اکرام یہاں مہمان تشریف فرمائے ان کے بھی شکر گزار ہوں الحمدللہ حضرت مولانا محمد طالب صاحب کی آواز پر اور ہماری اس پر جو ہے انہوں نے لبیک کہو اور اپنا وقت قیمتی وقت نکال کر آپ کی قرآن دازی کے لئے جو ہے وقت نکالا بہت بہت مبارک ہو یہ علماء اکرام اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے علماء اکرام کی عمر و مبرکت نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين ماشاءاللہ جزاکاللہ آپ سبی علماء کرام کا بہت بہت شکریہ اور کانگریجولیشن بہت بہت مبارک ہو وہ تمام مبران جو قرآن دازی کے ذریعے وینر ثابت ہوئے ہیں جن مبران کا نام قرآن دازی میں نہیں آ پایا وہ مایوس بلکل نہ ہو ہر جیت تو چلتی رہتی ہے لیکن آپ کا اسلامی معلومات کمپٹیشن کے اندر حصہ لینا یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ظاہر سی بات ہے جس کو نولیج ہوتی ہے جس کو علم ہوتا ہے جس کے پاس علم کی کچھ معلومات ہوتی ہیں وہی ایسے کمپٹیشن کے اندر حصہ لیتا ہے انعام جیتنا نہ جیتنا یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے جو لڑتے ہیں وہی گرتے ہیں جو گھر میں بیٹے رہتے ہیں انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا بہت سے ممبران کی میسیج کے جریعے ہمارے پاس یہ اطلاع موصول ہوئی ان کا خود یہ کہنا تھا کہ حضرت ہم نے تو شریف کمپٹیشن کے اندر اس لئے حصہ لیا تاکہ ہم اپنے علمی اعتبار کو جات سکے ہم اپنے علم کو پرکھ سکے کہ ہم کتنا علمی سمندر میں مہارت رکھتے ہیں لیکن بہت سے ممبران ایسے تھے کہ جنہوں نے انعام کے حصول کے لیے اس کمپٹیشن کے اندر حصہ لیا اس لئے اگر ان کا نام نہیں آیا تو وہ مایوس بلکل نہ ہو آپ تمام ممبران کی کامیابی یہی ہے کہ آپ نے اسلامی معلومات کے اندر حصہ لیا سوالوں کے جوابات درست دیئے اور اس بہانے سے آپ کو اسلامی معلومات کو مزید پڑھنے کا لکھنے کا سرچ کرنے کا موقع ملا آپ تمام ممبران قابل تحسین ہیں ہم کون ہوتے ہیں آپ کو آپ کی محنت کا عجر دینے والے آپ کا عجر تو اللہ کے ہاں محفوظ ہے جو ان روپیوں پیسوں سے کہیں زیادہ بڑھا ہوا ہے انعام تو ایک سلسلہ ہے آج نہیں تو کل انشاءاللہ ضرور ہم کامیاب ہوں گے اصل کامیابی یہی ہے کہ جو ہم نے پڑھا جو ہم نے لکھا جو ہم نے سوچا اور جو ہم نے سرچ کیا اس کمپیٹشن کے تعلق سے اس تمام علمی ذخیرے کو ہم اپنی عملی زندگی میں لے آئیں تاکہ قیامت کے دن ہم آخرت کے چیمپین بنیں آخرت کے ہیرو بنیں یہ اصل کامیابی ہے تاکہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سبی کو نصیب ہو اور اللہ تعالی ایک ایسے ٹھکانے کو جو دائمی ٹھکانہ ہے وہ جنت اس کو ہمارا دائمی گھر بنا دے آمین یارب العالمین آئیے دعا کے ذریعے اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں آپ سبی اپنی مخلصانہ دعاوں کا حصہ ہمیں ضرور بنائیں کر سو آپ نے کچھ نہیں کرو رکھو ابعادم کی براتا رکھو ابعادم کی براتا رکھو ابعادم کی براتا اللہ علیہ ورحمہ رجل اللہ رب العالمین السلاة والسلام علیٰ سیدی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وآصہابه اجمعین اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبرک و سلم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ فی لآخذة حسنہ وقن اعزاب النار اللہم ارگونا حکم وعفظ فرمہ اللہ ہمارے تمام خطاہوں کے در گزر فرما اللہ دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں جتنے بھی گناہ مولا کریم سے کو معاف فرما اللہ اندہ کے لئے تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق و مرحمت فرما اللہ اس وقت ہم جس خاص مقصد کے لئے یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ جن طلبان حصہ لیا ہی اسلامی معلومات کے اندر اللہ ان تمام کو اللہ اپنی شاہ نشان عجر عظیم عطا فرما اللہ تمام کے محنتوں کو قبول فرما اللہ ہم سب کو مکمل اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اللہ اس مدرسے کے اندر بھی اللہ خیر و برکت عطا فرما اللہ اس کے پڑھنے والوں کو یا اللہ جزائے خیر عطا فرما اللہ اس مدرسے کو دین دونگنی رات چونگنی ترقی عطا فرما اللہ یہاں کے اساتذہ کو بھی اپنی شاہ نشان عجر عظیم عطا فرما اللہ مفتی طالف صاحب نے جو پروگرام مناقض کیا ہے اللہ ان کو بھی اپنے شاہ نشان عجر عظیم مستحق اللہ شاہ نشان عجر عظیم عطا فرما اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کے حفاظت فرما اللہ جو پریشان حال ان کے پریشانی کو دور فرما اللہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے کتنے بھی خیر کے لئے ان سے دعائی مانگی ان سے ہمارے بھی حصہ شامل فرما کتنے بشروع و فتن سے پناہ شاہی ہے اللہ ہم سب کو ان تمام چیہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے مختصر سی دعا کو نبی پاک علیہ السلام و السلام اصحاب بدر خاص طور سے من رحمت کے صدقے میں قول منظور فرما صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ محمد و علیہ آلہ و اصحابہ و اصواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتکا یار محمد و اصحابہ